بہت ہی خوبصورت بات جو سیدنا عبد الدردان نے کہی لِكُلِّ شَيِّن جَلَعُن وَإِنَّ جَلَالُ قُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَل ہر شیئر کے لئے کوئی نہ کوئی چمکانے والی چیز موجود ہے اور دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ذکرِ الٰہی اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی چیز ہے انسان کیسے اپنے رب سے جڑا رہ سکتا ہے انسان ہر لمحے ان چیزوں کا تجربہ کرتا ہے جن کا تعلق برہراست اللہ تعالیٰ سے ہے کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتا ہے کبھی ان سے لطف اٹھاتا ہے کبھی سورج، چان، دریا، پہاڑ، ہوا، پانی کو دیکھتا ہے اور اللہ کے جمال اور کمال کے مظاہر کو دیکھتا ہے جہاں ہم صبح و شام گزارتے ہیں وہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی ان چیزوں سے متاثر ہو کر دل و دماغ میں ایسی ربانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جن کے لفظی اظہار کا نام ذکر ہے مثال کے طور پر جیسے انسان کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام سے بسم اللہ اور کسی کام کا اختیدام کرتا ہے تو اپنے رب کا شکر عدا کرتا ہے الحمدللہ اسی طرح انسان جس وقت کسی کام کو شروع کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کسی نقصان پر انہا لیلہ اور اسی طرح سے ہر موقع کے تبار سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وہ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں اور اب قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس چیز کو جس کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے اصل ہے یہ کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ممکن ہے اس لئے اپنے رب کو یاد کرنا ہے اس سے مدد طلب کرنی ہے پھر کام شروع کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے والا دل کی گہرائی سے رب کو یاد کرتا ہے کہ میرا رب رحمان ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور بسم اللہ سے کام شروع کرنا اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر کام شروع کرنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر کام نہیں کرتا اپنی ذات کی بنیاد پر کام کرتا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کا نام کائنات کی عظیم حقیقت ہے انسان جب اللہ تعالیٰ کا کلام اس کا نام اپنے زبان سے ادا کرتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ کا اعتراف کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے آغاز کرنے میں ہمارے لئے برکت ہے سعادت ہے اور یہی فطرت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمع آمین